بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر فیصل اللہ جی آج آپ لوگوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ انتہائی سستہ جو ہے مستائٹس کا ٹیسٹ شیئر کریں گے کہ کس طرح گھر میں آپ کو اپنے جانوروں میں سادو کی بیماری کو آسانی کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں صرف دس روپے میں آپ یہ سارا جو ہے نا ٹیسٹ پرفارم کر سکتے ہیں گھر میں خود ہی فارمر اور صرف دس منٹ آپ کے لگیں گے دس روپے میں اور دس منٹ میں انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گے کہ آپ کے جانوروں میں سادو یا مستائٹس کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تو انشاءاللہ اس میں جو بھی چیزیں استعمال ہوں گی وہ آپ کو ہم بتائیں گے ساری کی ساری چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہیں کوئی بھی ہم ایسی چیز یوز نہیں کریں گے جس کے لیے آپ کو کوئی خاص پروفیشنل یا لیبارٹری کا کوئی اکیوپمنٹ ہم بالکل بھی یوز نہیں کریں گے سمپل آپ کو بتانے کا طریقہ یہ ہے میں ایون کے گھر میں گھر کی تمام کچن کی اشیاں استعمال کریں گے لیٹس آپ کے سامنے ہمیں استعمال کریں گے اس کے علاوہ ہم کوئی بھی مطلب جائے پروفیشنل جو چیزیں یوز کرتے ہیں ہم ایسی کوئی بھی چیز یوز نہیں کریں گے یہ صرف اور صرف ہمارے عام فارمر کے لیے تاکہ اس کے لیے آسانی پیدا ہو سکے وہ گھر میں ان کو پتہ چل سکے کہ ان کے جانوروں میں سادو ہے یا نہیں ہے کیونکہ سب کلینیکل میں سٹائٹس ہوتا ہے جو کلینیکل میں سٹائٹس ہوتا ہے اس میں تو واضح طور پر تھام سوچ جاتے ہیں ہیوانہ سوچ جاتا ہے لیکن جو سب کلینیکل ہوتا ہے اس کا اس ٹیسٹ کے علاوہ پتہ نہیں چلتا تو آئیں جی شروع کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک لیٹر جو ہے پانی لینا ہے سمپل ٹیپ واتر لینا ہے ایک لیٹر اس کا پہمانہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی لیٹر والی بوتل لے لیں یا ایک لیٹر والی بوتل لے لیں اس میں ایک لیٹر پانی لیں اس کے اندر آپ نے ایک جو ہے جو چھوٹا دس رپے والا ساشی آتا ہے سرف کا کوئی بھی سرف آپ یوز کر سکتے ہیں سرف ایکسل یوز کر لیں دس رپے والا وہ اس کے اندر آپ مکس کریں گے ایک لیٹر پانی میں اور اس کے اچھی طرح ہلا کے اس کے بعد آپ کسی چھوٹی بوتل میں اس کو شفٹ کر سکتے ہیں جو آپ ٹیسٹ کے لیے یوز کریں گے یہ ہم نے دو بوتلیں استعمال کی ہیں یہ فارمر نے اچھلی ہمیں سیمپل بھیجے دو ایک ہی گئے لیکن اس کے دو تھن ڈیفرنٹ ہیں اچھی طرح سے واش کر لینی ہے بوتلیں ہمیشہ جب بھی فارمر سے کہنا ہے اور پہلے دو چار دھاریں نکال لینی ہے اس کے بعد آپ نے دودھ الادہ الادہ ہر تھن کا مختلف بوتلوں میں صاف بوتلیں ہونا بہت ضروری ہے بوتلیں نہ ہو تو آپ ڈسپوزبل سرنجز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اب دیکھیں ہم نے ایک ایک اماؤٹ میں دس ایمل اندازاً ہم نے دودھ لیا ہے اور اس میں دس ایمل ہی اپنا سلوشن ڈالا ہے جو ہم نے سلوشن تیار کیا ہوا تھا تو اب یہ ایک وائٹ بوتل کا ہم نے ایک پلیٹ میں ڈالا ہے سلوشن اور دیکھیں اس کو چار پانچ منٹ ہم نے رکھا ہے جنٹلی اس کو شیک کی ہے تو آپ اس کو جب کلوزلی افزارف کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں چھوٹے چھوٹے تھوٹکڑیاں بن چکی ہیں ہم اس کو فلیکس کہتے ہیں تو ہم اس کی بیس کی اوپر اس کو کٹیگرائز کرتے ہیں کہ یہ کس لیول کا یا کس ڈگری کا یا کتنا زیادہ اس کو سادو کا اثر ہے تو یہ تقریباً اس میں فلیکس ہیں مائلڈ سی فلیکس ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں ڈگری وان یا ڈگری ٹو کا مستائٹس آپ نارملی لے مین میں کہہ سکتے ہیں فارمر کے لیے لیکن اس کو یہ پتا چل چکا ہے کہ اس تھان میں مسئلہ ضرور ہے تھوڑا سا کم مسئلہ ہے اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ جتنا زیادہ ہوگا اتنی گاڑی جیلی ٹائپ بنتی جائے گی جتنا سادو کا حملہ زیادہ ہوگا جانوار کے اوپر اتنی گاڑی جیلی اس میں ہلکے ہلکے فلیکس بنیں تو یہ ڈگری وان یا اس کو ڈگری ٹو تک کہہ سکتے ہیں اگر اس کے اندر کمپلیف جیل فارمیشن ہو جائے مطلب بہت گاڑی قسم کی جیل بن جائے اس کو مکسچر کو مکس کرتے ہی تو پھر یہ سمجھیں کہ یہ ڈگری ٹری یا ڈگری فورک ہے اب یہ دوسرے تھان کام آپ کو دکھا رہے ہیں آپ اس کو ذرا کلوزلی ابزار کریں گے تو آپ پتہ لگے کہ اس میں جیل زیادہ بنی ہے تو یہ ڈگری ٹری تک جا سکتا ہے یا اس تھان کی نسبت آپ اندازہ کریں گے کہ اس میں فلیکس زیادہ بنیں فارمر نے بھی یہی بتایا تھا کہ ایک تھان میں ذرا زیادہ اس کو ایشو محسوس ہو رہا ہے جانوار کے اس کا دودھ بھی بہت کم ہو گیا تو اس ٹیسٹ سے بھی ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس تھان میں تھوڑا زیادہ مسئلہ ہے تو اس ٹیسٹ کو پرفارم کرنے سے فارمر کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اچانک جو ہمارے سے بہت زیادہ کمپلین کرتے ہیں فارمر کے ڈگر سب جانوار بلکل ٹھیک تھا اس کے ایک تھان سے دودھ بہت زیادہ کم ہو گیا اچانک دودھ میں کمی آئی ہے تو سارو کا مطلب یہ ہے کہ دودھ سڑ گیا ہے دودھ کم ہو گیا جو سب کلینیکل مسٹائٹس میں یہ بہت ہی اہم ٹیسٹ ہے جس کا آپ فارمر آسانی کے ساتھ گھر میں اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑا سا دیسی علاج بھی بتا دیتا ہوں آپ کے پاس کوئی اگر ویٹ آویلیبل نہیں ہے تو آپ فوری طور پر دیسی جو ہر گھر میں لیسن موجود ہوتا ہے ہم اس کو اور فیام پنجابی میں تھوم بھی کہتے ہیں آپ اگر گائے ہیں تو اس کے لیے آدھا پو تھوم چھیل لیں چھیل لیں اس کو کوٹ لیں اور اس کو دودھ میں اس کی ہلکی سی کھیر بنا لیں اور یہ آپ جانبار کو روزانہ دیں گے پینس کو روزانہ ایک پو کھلائیں اور گائے کو روزانہ آدھا پو یہ آپ نے پانچ دن تک جاری رکھنا ہے اس کے بہت اچھے افیکٹس ہیں میں اپنی پریکٹس میں بہت فریکونٹلی یہ یوز کراتا ہوں تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اسلام علیکم